ہلو ناظرین اکرام زیڈی ایڈوکیشن کے ساتھ میں ہوں زیادہ شان اکرام ناظرین اکرام ان صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ صاحب 21 صدی کے سب سے بڑے سائنس دار ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا سائنس کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں یہ صاحب کچھ دیر پہلے وفات پا چکے ہیں اور ان کی آخری کتاب ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی اور وہ کتاب بھی جس سال ریلیز ہوئی اسی سال سائنس کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے جی ہاں آپ شارٹ ٹھیک سمجھیں ان کا نام ہے سٹیفن ہاکنگ سٹیفن ہاکنگ کی آخری کتاب بریف آنسرز تو دا بگ پویکشنز کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا ایک چپٹر آج ہم پڑھیں گے پڑھ کے اندر سٹیفن ہاکنگ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اس کائنات کے سوا کہیں اور بھی ذہین مخلوق موجود ہے یا صرف ہم انسان ہی اس کائنات کے اندر ذہین مخلوق ہیں تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اس بک کی طرح ناظرین کرام ہم اس کتاب کے ایک چپٹر پر رسس کرنے جا رہے ہیں وہ چپٹر ہے کہ کیا کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور بھی کوئی ہماری طرح کی ذہین مخلوق موجود ہے یا صرف ہم ہی کوئی کائنات کے اندر ذہین مخلوق ہیں فرسٹ آف آل اس چپٹر کے اندر سٹیفن ہاکنگ ڈکسس کرتے ہیں کہ ہماری اس زمین کے اوپر زندگی کا مستقبل کیا ہوگا ہاکنگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہماری اس زمین کے اوپر موجود لائف کو ایک بہت بڑا خطرہ انسان کے جنگجو بہیوئر کی وجہ سے ہے انسان کا جنگجو رویہ اس زمین کے اوپر زندگی کے بارے میں بہت ہی خطرناک ہے وہ ایٹم بم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایٹم بم کا چل جانا یا اس کائنات کے اوپر اس زمین کے اوپر کوئی ڈیزائن کی ہوئے جراسین کا بیماریاں پھیلا دینا اور پوری لائف کو تباہ کر دینا بھی ایک مستقبل کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنے آپ کو ختم کریں گے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ باقی مخلوقات کو بھی ختم کر بیٹھیں ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگریشن ہماری زمین کے اوپر انسانوں اور زندگی کے لیے بہت خطرہ ہے تو انسانوں کا جو جنگجو رویہ ہے اس کو صدھارہ جانا چاہیے ہاکنگ کہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر انسان جو ہے وہ سیلف ڈیزائنڈ ایولیشن کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں سیلف ڈیزائنڈ ایولیشن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہمارے جسم کا تمام کا بننا ہمارے جسم کا ورک کرنا کام کرنا ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہیں اس کے اندر موجود ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق ہماری باڈی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے تو سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ڈی این اے کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنے کے قابل ہو گئے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں اگر ہم ڈی این اے کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے اگر ہم ڈی این اے کے ذریعے اپنی ذرہانت کو بڑھانے کے قابل ہو گئے اگر ہم ڈی این اے کے ذریعے ہمارے باڈی کو مضبوط کرنے کے قابل ہو گئے تو اس سیلف ڈی این اے کی مدد سے ایک نئی طرح کے اجسام جو وجود میں آ سکتے ہیں وہ سپر ہیومنز کہلائیں گے وہ سپر ہیومنز ان کو کیوں کہا جائے گا کیونکہ ان کا جو ڈی این اے ہوگا اس کی اندر سے تمام جو جنیٹک ڈی فیکٹس ہیں جن کی مدد سے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ نہیں ہوں گے ان کی ذہانت بہت زیادہ ہو گئے وہ بہت مضبوط ہوں گے ہم سے ہر لحاظ میں بہتر ہوں گے اور شاید ان کی زندگیاں بھی ہم سے زیادہ ہو تو ہاکنگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر ان موجودہ ہمارے جیسے انسانوں کو خطرات لاحق ہو جائیں ہماری زندگیوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے یا ہم فیوچر کے اندر ان سپر ہومنز جو کہ ہماری ہی وجہ سے ایک جنریٹ ہو سکتے ہیں وہ ہمیں ہی نہ ہڑپ کر جائیں ہمیں ہی نہ ختم کر جائیں تو ہاکنگ کہتے ہیں کہ ان سپر ہومنز سے بچنے کے لیے اگر ہم اس زمین سیارے سے بھاگ کر کسی قریب ترین سیارے کی طرف بھی جائیں گے تو ہم جاتے جاتے کم از کم بھی آٹھ سال لگ جائیں گے تو ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ڈی این اے ہیں اس کے جو سیلف ڈیزائن ایولوشن ہے اس کی طرف بڑھنا تو چاہیے لیکن اس بات کا بھی ذہن کے اندر ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد اس زمین پر زندگی کے وجود کے بارے میں ایک بہت بڑے خطری کا اظہار کرتے ہیں اس چپٹر کے اندر ہاکنگ کہتے ہیں کہ جس طرح آج سے چھے کروڑ سال پہلے اس زمین کے ساتھ ایک شہابی آکے ٹکرا گیا تھا جس کے نتیجے میں زمین پر موجود جو ڈائنس آرز تھے یہ ختم ہو گئے تھے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری زمین کے ساتھ اگر کوئی پومٹ یا ایسٹرائیڈ آکے ٹکرائے تو اس کے نتیجے میں ہماری زمین کے اوپر لائف یا ہیومنز ہم خود ختم ہو جائیں اس کنسرن کا بھی اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے اس کی وہ اگزمپل کچھ یوں دیتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی فور کے اندر لیوی شوگ میکر نام کا ایک شہابیہ ہمارے ساتھی سیارے جیو پیٹر کے ساتھ آکے ٹکرا آ گیا تھا جس کے نتیجے میں آکے بہت بڑے بڑے گولے پیدا ہو گئے تھے وہ اس خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا لیوی شوگ میکر نائن طرح کا کوئی کومیٹ ہمارے ساتھ آکے ٹکرا آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین کے اوپر زندگی مکمل طور پر ختم ہوئی اس چپٹر کے اندر وہ اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ کیا اس کائنات میں زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کی موجودی کے ان کائنات موجود ہیں یا صرف زمین کے اوپری لائف ہیں تو ہاکنگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر پانچوں سیارہ ہماری کائنات کے اندر اس طرح کا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ بلکل ہماری زمین کی طرح کے ہیں تو کہتے ہیں کہ پوسبل ہے کہ اس کائنات جو کہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اس کے اندر کہیں اور بھی زندگی موجود ہو اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو یا وہاں پر جو موجود لوگ ہوں انہیں ہمارے بارے میں پتہ نہ ہو یا پھر ایسا ہو آ أکنگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بھی پوسبل ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں پتا تو ہو لیکن وہ ہمارے پاس آنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں اس چپٹر کے اندر سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ دو در پندرہ کے اندر ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے بریک تھرو لیسن بریک تھرو لیسن کے مدد سے ہم یعنی انسان ان تمام ہماری ردگرد ریڈیای لہروں کا مشاہدہ کریں گے خلا کے اندر بھی جن کی مدد سے پتا چلایا جا سکے کہ ہماری جو انسان یا باقی زمین کے پر جو مخلوقات ہیں ادھر ہی زندگی موجود ہے یا ہماری ادھر کے علاوہ کہیں اور بھی زندگی موجود ہے تو اس پروگرام کے تحت جو ریڈیای لہرے ہیں ان کے ذریعے میسجز جو ہیں وہ پڑے جائیں گے کہ آیا کہ یہ میسجز زمین کے علاوہ موجود باقی مخلوقات کے ہیں یا یہ زمین کے ہیں اس پروگرام کا ایک اور حصہ ہے اس کا نام ہے بریک تھرو میسج جس کے ذریعے ہماری زمین سے کچھ ایسے میسجز جنریٹ کیے جائیں گے جو باقی جو سیاروں کی طرف بھیجے جائیں گے تاکہ اگر کوئی وہاں اور مخلوق ہے تو وہ ان خاص طرح کے میسجز کو پڑھ لیں اور وہ ہمارے ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو ہاکنگ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بہت مختاط رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق ہم وہ میسج بھیجیں یا جون سی مخلوق ہمارا میسج بڑھیں پوسیبل ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہو وہ زمین کے اوپر آئے اور ہماری زمین کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح کا سلوک کرے کہ جس طرح انڈیپینڈنس فلم کے اندر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس فلم کے اندر ایک باہر سے مخلوق زمین کے اوپر آتی ہے اور بالکل اسی طرح انسانوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے کہ جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہوئے اپنے گھر کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ مار کے کورے کے ساتھ باہر پھینک دیتے ہیں تو ہاکنگ کہتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا بالکل اسی طرح ہم اس کتاب کے تمام چیپٹر آپ کے سامنے رکھیں گے ہوپھولی ان کو بھی آپ اسی طرح انجوائے کریں گے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ ہمیں اپنی آرات دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس کے اندر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے شکریہ موسیقی